اسلام علیکم جی فیاض نامے آپ سے مخاطب ہے اور جیسا کہ میں نے کہا تھا لوگوں کہ بے شمار ثبوت موجود ہیں اور چیٹ کے حوالے سے معذرت آپ سب لوگوں کو بہت انتظار کرنا پڑا لیکن یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس لیے کانفیڈینشل چیزیں ہیں ساری چیزیں مینج کر کے اس کو کرنا ہوتا ہے تو بیسیکل اس کے تین پارٹ بنے ہیں زہیر کی مبینہ چیٹ اس میں آج میں بتانے جا رہا ہوں پہلی قسمیں کہ زہیر کے بکلہ پر کتنا خرچہ ہو چکا ہے زہیر کی زبانی اور زہیر کے بکلہ ہر ہیرنگ پہ کتنے پیسے لیتے ہیں اور کس طریقے سے یہ چیزیں مینج کر رہا ہے اور اگلی قسم میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پیسہ آتا کہاں سے ہے زہیر کی زبانی تو مقصر بات یہی ہے کہ میں آپ کے سامنے چیٹ ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں زہیر کی جس میں وہ کسی اوورسیز کو بتا رہا ہے اور ان سے فنڈنگ بھی کلیم کی ہے فنڈنگ والی بعد میں ہم کریں گے فنڈنگ کس طریقے سے یہ ساری رسیدیں وائلل ہوں گی انشاءاللہ آج میں جو چیٹ ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ زہیر اپنی زبانی کیسے بتا رہا ہے فنڈس لینے کے لیے کہ ان کے بکلہ کے اوپر کتنا خرچہ ہو چکا ہے اب تک صرف سندھ میں پنجاب کے علاوہ اور ہر ہیرنگ پہ ان کے وکیل کتنے پیسے لیتے ہیں تو یہ سب سے پہلے آپ چیٹ ملازہ کریں اور چیٹ آپ کی سکریم پہ شو ہو رہی ہے اس کو تسلی سے دیکھیں پھر آگے کانٹینیو کرتے ہیں جی تو چیٹ آپ نے دیکھی جس میں کلیر نہیں لکھا ہوا ہے کہ فورٹی ٹو لیکس تک صرف سندھ میں خرچہ آ چکا ہے اور ہر پیشی پہ ایک لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ وکیل جو بھی جاتا ہے زہیر کی طرف سے وہ لیتا ہے یہ زہیر بتا رہا ہے اوورسیز ایک غیر ملکی خاتون کو اور یہ خاتون سے بھی انہوں نے فنڈنگ لی ہے اور یہ وہی خاتون ہیں جن کے بارے میں یوٹیوبر متذکرہ یوٹیوبر نے فنڈنگ کلیم کی اور ان کو غلط ثابت کرنے ہی کوشش کی اور یہ وہی خاتون ہے جن کے بارے میں آج میں نے ریٹ ہائی پورٹ میں بھی فائل کر دی ہے اور ایک سخت ایکشن ان کے اگنس لینے جا رہے ہیں انہوں نے تمام ڈیفرنٹ کائنز آف نمبر جو ہیں ان سے جو اس کو ویسن یونین سے پیسے کروائے گئے ہیں وہ تمام رسیدیں مجھے پروائیڈ کر دی ہیں وقفے وقق کے ساتھ میں آپ کے ساتھ تمام وہ رسیدیں بھی اپ ڈیٹ کروں گا ابھی جو فیلحال موقف ہے وہ یہی ہے اور آج کی ایک اور خوشکبری ہے کہ انہوں نے جو کوئیشمنٹ کی ایف آئی آر کی ہائی پورٹ میں فائل کی تھی وہ ان کی خارج کر دی گئی ہے اس کے علاوہ اگر دکھا جائے تو وہ ریٹن کی خارج ہوگی ہے اب چلان میں کیا اہم چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے ترین تین سریز میں نے بتائی ہیں آہ بنائی ہیں انشاءاللہ سینئر ایڈوکیٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور ٹاریز کے ساتھ وہ آپ کو اگلی تین ویڈیو میں میں اپلوڈ کروں گا وہ آپ ضرور دیکھیں کہ چلان میں کیا ایسے حقائق ہیں خوفناک حقائق جو پلیس کے طرف سے سامنے آئے ہیں اور جو لوگ کہت ہیں کہ یہ ہومن ٹریفکنگ نہیں ہے اور یہ فنڈنگ کا معاملہ نہیں ہے یہ دو تین قصوں میں جو چیٹس اپلوڈ ہونے والی ہیں اپلوڈ ہونے والی ہیں اور یہ جو معاملہ ہونے والا ہے ان کا جو تختہ ہے وہ پلڑ جائے گا اور انشاءاللہ ان کا تبوت میں آخری کیل بھی لگ جائے گا اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آپ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے وہ چلان کے اوپر بتاؤں گا اور اب تک کی کاروائی کے اوپر بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو اپلیٹ کروں گا بہت شکریہ